جنرلوں کی جنگ تحریر مبشر سے بھی شائع کرتا بالشوک گروپ آف ستادیز لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاگل خان اور اپوزیشن بھی کشمکش چل رہی ہے حالانکہ آساب کی یہ جنگ باجوا اور فیض کے درمیان ہے تحریک ادم اعتماد کے کامیابی یا ناکامی پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ کشیدگی دو جنرلوں میں سے ایک کی رخصتی تک جاری رہی باجوا ایک اور توسی چاہتا ہے اگر توسی ملی تو فیض کے آرمی چیف بننے کا انکان ختم ہو جائے گا لیکن عمران خان باجوا کو توسین نہیں دے گا اپوزیشن کا اصل منصوبہ یہ ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ باجوا اور فیض دونوں فارغ ہو جائیں لیکن یہ نوبت آنی سے پہلے فیض کے فرنٹ مین پاگل خان کو فارغ کرنا ضروری ہے اس لیے اپوزیشن جان مار رہی ہے تحریکی عدم اعتماد ناکام ہوئی تو کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ پاگل خان پہلی فرصت میں فیض کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دے گا ہوتا چاہے وہ اکتوبر نومبر میں سنبھالے لیکن اعلان ہونے کے بعد باجوا کی حصیت صفر ہو جائے گی اصل بات یہ ہے کہ شترانچ کی بسات باجوا، فیض اور زرداری بھی الگ الگ حدف کے ساتھ کھیل رہے ہیں باقی سب مہرے ہیں، کوئی بڑا مہرہ، کوئی چھوٹا مہرہ اپنی تمام سیاسی قوت کے ساتھ نواز شریف بھی مولانا بھی، کاف لیگ بھی، ایم کیو ایم بھی منحریف ارکانِ اسمبلی بھی، حد یک کے سپریم کورٹ بھی اور پاگل خان وہ تاش کے گڑی کا جوکر ہے شترانچ کی اس بازی میں وہ ایسا پیادہ ہے جسے اس کے بادشاہ یعنی فیض نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے شترانچ کی زبان میں اسے کیس لنگ کہتے ہیں یہ مہرہ بچا رہا تو بادشاہ بچا رہے گا یہ پیادہ پٹ گیا تو اس کے بادشاہ کو شامت ہو جائے گی واحد شاتر جس کا کچھ دعو پر نہیں لگا ہوا ہے زرداری ہے سندھ حکومت اس کے پاس ہے تحریکی ادم اتماد کامیاب ہوئی تو اسے زیادہ کچھ نہیں ملے گا ناکام ہوئی تو کچھ ہاتھ سے نہیں جائے گا مگر کراچی کے حوالے سے الطاف حسین کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے لگتا ہے آخر ترک وہی کھیلے گا میرا خیال ہے کہ تحریکی ادم اتماد ناکام ہوئی تو باجوہ جلد کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تھرڈلا ہے اس لئے مارشاللہ لگانے کی اس میں ہمت نہیں کوئی اور چلد کیا ہو سکتی ہے اندازہ لگانا مشکل ہے اپوزیشن کے جلسے جلوس ہنگا میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں اگلے الیکشن میں کیا ہوگا کیا دوہزار اٹھارہ کی طرح دھاندلی ہوگی فیض کھیل میں موجود رہا تو نتائج وہی رہیں گے فیض آؤٹ ہو گیا تو نسبتاً مناسب الیکشن ممکن ہے تحریکی انصاف شفاف انتخابات میں بھی پچیس تیس نشستیں نکال سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں بلاول نئی نسل کا اچھا نمائدہ ہے لیکن پیپلز پارٹی میں پہلے جیسا دم نہیں منصفانہ انتخابات میں نواز شریف کی کامیابی یقینی ہے تو کیا فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا بلکل ہوگا فوج پارلیمان سے لا تعلق نہیں رہ سکتی آرمی چیف چاہے کوئی بھی ہو اور فوج یقینی بنائے گی کہ کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو سکی مخلوط حکومت کو کسی مناسب موقع پر گرانا آسان ہوتا ہے اسی لئے فوج ہی یہ تیہ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ سے کون سا جڑ سپریم کورٹ جائے گا اور کب جائے گا جج کے سپریم کورٹ جانے کی تاریخ سے سینئورٹی لسٹ بنتی ہے اور اس لسٹ سے یہ تیہ ہوتا ہے کہ کب کب کون کون سا جڑ چیف چسٹس بنے گا پہلی یہ معاملہ نہیں تھا وزیراعظم جونئر جج کو بھی چیف چسٹس بنا سکتا تھا جب سے یہ تیہ ہوا ہے فوج ہی کلکولیشن صرف ایک بار غلط ہوئی ہے اس غلطی کے نتیجے میں اغلے چیف چسٹس قاضی فائز عیسہ بنیں گے کلکولیشن کی اس غلطی کو درست کرنے کے لیے ان کے خلاف ریفرنس بنایا گیا اور مہین چلائے گئی لیکن وہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں میں نے وائس آف امریکہ کے لیے ایک تحریر لکھی فیض اور فائز وہ اب بھی ریلیونٹ ہے فیض کا آرمی چیف اور فائز کا چیف چسٹس بننا ممکن بھی ہے اور آسان بھی نہیں دونوں ایک دوسرے کے سخت خلاف بھی ہیں میرے ذاتی خیالات کیا ہیں ظاہر ہے پاگل خان سے مجھے نفرت ہے اس کا تکبر جہالت اور داغدار ماضی اس کی وجو ہے واجوہ اور فیض دونوں سخت ناپسند اور ماظرت قاضی فائز عیسہ بھی اندر سے اسی طرح کے آدمی انہیں ہیرو سمجھنے والے ویسی ہی غلطی کر رہے ہیں جیسے افتخار شودری کو بانس پر چڑھانے والونے کی